امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سیکنڈ لیکچر کے حوالے سے جس میں ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا ڈیریویٹر کو بائی ایبینیش و بائی دیفریشن بائی فرس پرنسپل رول کے ذریعے حل کرنا آج ہم ڈیریویٹر فائنڈ کرنا سیکھیں گے پاور رول کے ذریعے، پراؤڈر رول کے ذریعے خوزمٹل رول کے ذریعے جب ہمارے پاس ڈیری پونسٹر کے صutarPro پور پہ موجود ہیں تو اس کا ڈیریویٹر کیسے پانٹ کرتے ہیں جا ان کا کمپوزیشن ہو مطلب اور ڈیریویٹر کے صкив کی عائد ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پاور رول ہے پاور رول کے بارے ہمیں پڑھیں گے پاور رول اگر ہم نے اس کا ڈیریویٹر مدروم کرنا ہے تو اس کا ڈیریویٹر کار یہ ہے اس کی جو پاور ہے اس کو نیچے رہن کے آتے ہیں سٹارٹ کے تو اور پاور میں سے ایک کو مائنس کر دیتے ہیں اور ویڈاؤنٹ پاور جیسے کہ اس کی پاور اینڈ دی گئی تھی اس کا پورا ہاتھ رکھیں اور جو ویری اپن تھا آپ کے پاس اس کا پاور کے بیغیر جو ویری بچتے اس کا آپ سے دوارہ سے ڈیریویٹر میں دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم پاور نوڈ کا استعمال اگر آپ کو تقسیم کی صورت میں دیئے گئے ہیں تو اس کون میں کیسے سالتا ہے اب آپ جانے کے گئے constant plus variable values دی گئی ہوں تو کیسے ہم اس کا فائنٹ کریں گے for example y is equal to 6x value دی گئی ہے 6x یا 6x square کو آپ کے پاس کو value دی گئی کہ اس کا آپ نے اپنے دیریویٹر پائنٹ کرنا ہے تو سیمپل ہو ہی آپ دیکھیں گے dy بٹا dx is equal to اب یہاں پر کیا کرتے ہیں جہاں پر variable اور constant ملٹیپلائی ہو تے constant کو y ڈال لیا جاتے ہیں اور variable کا بالکل ایکزا جیسے ہمیں پاور ڈال میں استعمال کیا ہے سیم وی دل پہ استعمال کریں گے 6x کو ہم نے باہر نکال دیا لیے کہ اس کے ساتھ constant value تھی اس کو ہم نے باہر نکال دیا اور آپ نے bracket لگانی لیا اور x square پا رول کا استعمال کر رہا ہے پاور رول یہ ہے 2 کو آپ نے باہر نکالا دو مجھے کر دیں گے اور پاور کے بغیر ایک سا دوبارہ سے ڈیرمیٹیو لے گے وہ کیا بنجھے گا ڈی ایک سکتے ہیں چھے در دو بارہ اور ایک بچی ہو چاہے آپ لکھیں یا نہ لکھیں تو اس طرح سے آپ ڈیرمیٹیو لگا سکتے ہیں کچھ لوگ لگا سکتے ہیں کچھ ڈیرمیٹیو لگا سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر رول کرتے ہیں یا اس کا ڈیرمیٹیو لگا سکتے ہیں تو ڈی وائی بٹا ڈی ایکس اب اس کے اندر تو کوئی constant variable نہیں دیا ہو تو ہم نے ویسے فرس کر لیا کوئی x تا اس کے ذات گا لیتے ہیں تو کسی بھی constant value کا ڈیرمیٹیو ہمیشہ zero ہوتے ہیں چاہے وہ alpha particularly ہو چاہے ڈیجٹس کی صورت میں ہو 5 6 so on کوئی n تک جاتے ہیں کوئی بھی values ہوتی تو کسی بھی constant value کا ڈیرمیٹیو ہمیں شکل ڈیرمیٹیو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہم power rule کے ذریعے کچھ values کو find کرنا سکھیں گے اور پھر ہم جو ہے اس پہ ڈیرمیٹیو ویسے پہلے آپ جانتے ہیں ویسے ہمارے پاس دو ویلوز ملٹیپلائی ہو رہی ہو mرمیٹیو کی طور پر تو اس کو ہم کیسے حمال کیا کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ڈیرمیٹیو وی ایک وی ڈیرمیٹیو وی والیٹیو وی بیلیٹیو وی رہے ہیں تو اس کا ڈیرمیٹیو کیسے رقیق کرنا تو اس کا طرح کر یہ ہے کہ ایک ان دواروں میں سے ایک ویسے کے لئے مد میں ایک ویسے سے but واپس لوگاہ تو اس کو لگائیں گے پروڈیکٹ رول پروڈیکٹ رول کیا ہے جب ہمارے پاس دو ویلیوز آپس میں ملٹی پلائی ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پوششنٹ رول پوششنٹ رول کیا ہے کہ جب ہمارے پاس دو ویلیوز آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں ویلیوز ایکول ٹو یو اوور وی اب یہاں پر آتے ہیں ترتیق پر خاص کیا رکھے رہا ہے یہاں پر آپ ترتیق نہیں چینج کر سکتے جبکہ پروڈیکٹ رول میں اپ ترتیق چینج کر سکتے ہو کہ یوں کا پر امریک یا یا ب کا امریک یہاں پر یا کرتے ہیں کہ نیچے والی رکم کو نیچے سکر لے کے رہی ہوتی ہیں اب جو نیچے والی ویلی ہوتی ہے اس کو اپنے باہر نکالنا حتی ہے اور اوپر والی رکم کا آپنے ڈیریویٹیو لے اور سنٹر میں ماہیناس ہوتا ہے اب جو اوپر والی رکم کیا اس کو اپنے ڈیریویٹیو لے لیا اور ہم باہر نکال دیں گے ہمارے پاس ایک function دیئے گیا ہے کہ y is equal to اس چیز کے equal ہے تو اس کو power root کے ذریعہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو لٹ کیا کہ y is equal to اس چیز کے ہے اور پھر ہم اس کو ایک derivation اپلائی کریں یہاں پر آپ لکھیں کہ differentiation differentiation with respect to x with respect to x کیسے پہلے بھی ہم پہلے ایک سرسائز میں ہمیں discuss کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم derivative find کرتے ہیں جو variable use کیا گیا ہوتا ہے اس کے لیال سے derivative کو find کیا جاتا ہے یہاں پر variable جب وہ x کیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے differentiation with respect to x dy بٹا dx اور یہاں پر آپ ہر ایک function پر الگ سے derivation apply کریں گے d over dx into 2x cube plus d over dx into 4x اس کے لئے ہے منفی d over dx into 5x plus d over dx into 8 جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب ہمارے پاس کوئی constant اور variable آپ اس میں multiply ہی ہو رہے ہو تو اس پر ہم product tool اسمال نہیں کریں گے بلکہ constant کو باہر نکال دیں گے اور just variable کا ہم نے derivative find کر لینا ہے یہاں پر اب 2 جب constant کو باہر نکال دیا اور x2 کا ہم derivative لیں گے اور اس کی form کچھ u بنیں گے یہ 2 باہر لکھتی ہو اور x2 کا ہم نے derivative لیں گے پلاس اس میں بھی ایسے ہی دکھا کا استعمال کریں گے کہ چار constant اب وہ باہر چلا گیا اور variable کا ہم نے الگ سے derivative find کریں گے منفی d over dx اور یہاں پر بھی 5 constant باہر چلا جائیں گے اور یہاں پر ایک direct constant value جی گئی ہے اب بتایا تھا کہ کسی بھی constant کا derivative ہمیشہ 0 یہاں پر 2 bar ہے اور یہ اس کی power کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے پاور رول کے دائر کیا کرنا ہے کہ power کو نیچے لے کے آنا ہے پاور میں سے ایک minus کرنا ہے اور پاور کے باہر اس کا دوانہ سے derivative میں ہے یہ سنٹر میں بلاس 4 into اب ایکس سکیلر جو ہے اس کی power جو ہے دو دی گئی ہے وہ ہم نیچے لے کے آئیں گے اور اس میں سے ایک کو منس کرنے گے ہمارے پاس ایک پاور پانچ آئے گا منس آج اور کسی بھی اپس میں cancel ہو جائے گا اس کی power ایک ہے ایک پاور نیچے لے کے آئیں گے اور اس کے چلیں ایسی جانتے ہیں ایک پاور نیچے اور ایک مائنس ایک کرنے گے تو آج پاور دے گا دی ایک پاور دے گا وہ ختم ہو چکے اب یہاں پر کیا کریں گے تین اور دو مغٹی پر کریں گے six بن جائے گا x پاور مارے پاس بن جاتی ہے دو یہ cancel ہو چکا چار اور دو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس آٹھ بن جائے اور اس کی power ایک ہے وہ چاہے آپ لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں بڑے گا منخی پانچ اب یہاں پر x کی پاور کسی کسی بھی پاور زیرو تو اس طرح سے آپ نے اس کا ڈیریویٹر فائنٹ کیا ہے اور یہ ہمارا مضروبہ آنسر ہے بئے پہنچ برج کو اس ملکی نہیں لکے ڈیریویٹر بے چھےڈ ہوسٹیاٹ ہوا ایک بٹا x کا ہم derivative find کریں گے ایک بٹا x اب چاہیے آپ اس کو ایک بٹا x لکھو یا اس کو آپ تردیب سے لکھنا چاہو تو x تاکر مائنس ایک بھی لکھ سکتے اسی طرح یہ چار آجے گا اور اس کا آپ نے derivative کیا لکھ رہے ہیں d بٹا dx جو ہے وہ آپ find کریں گے x تاکر مائنس دو کا اور سیم یہ جو ہے مائنس آجائے گی اور پھر اس کا derivative تین کانسینٹ موائل چلے جائے گا اور d بٹا dx انٹو آپ find کریں گے x کا اپنے پاور پر ہاتھ رکھیں گے اور پاور پیسے ایک منس کریں گے تو وہ منس دو بن جائے گے پہلے ہی منس یک ہے مزید ایک منس کریں گے تو وہ منس دو بن جائے گے اور پاور کے مغیر جب آپ اس کی پاور پر ہاتھ رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک میری ایوپر مانیتا ہے اس کی آپ نے دوبارہ سے درمیشن کر دی kapا تو وہ d x بن جائے گے سکتے ولس پور اس کی پاورک کے منفی دو ہے وہ آپ نیچے لے کے آئیں گے اس میں سے ایک مزید مائنس کریں گے تو وہ مائنس 3 بن جائے گا پھر آپ نے پاور پہ ہاتھ رکھنا ہے اور جو رقم باقی بچ تھی اس کا آپ نے دوبارہ سے derivative لینا ہے تو وہ ہمارے پاس آجے گا دی ایکس بٹا دی ایکس منفی 3 انٹو اور اس کی جو پاور دی گئی ہے وہ منفی 2 دی گئے وہ آپ نیچے لے کے آئیں گے ملٹیپلائی کریں گے تین کے ساتھ اور اس کی مزید پاور میں سے ایک مائنس کریں گے مائنس کا تین بن جائے گی پھر آپ نے پاور پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اور جسٹ اس variable کی اپنے دوبارہ سے ڈیریویشن کر دی تو وہ بان جائے گا دی ایکس بٹا دی اپس میں cancel ہو رہے ہیں یہ منفی 6x کی طاقت مائنس 2 بن رہا ہے یہ منفی کے 8x کی طاقت منفی 3 بن رہا ہے یہ منفی منفی پلس 6x کی طاقت مائنس 3 بن رہا ہے اگر آپ چاہے تو یہاں تک اس کو solve کر رہے ہیں اگر مزید سول کرنا چاہے تو وہ کچھ مائنس 2 بن رہا ہے یہ منفی کا 8x کی طاقت 3 ہو جائے گا اور یہ 6x کی طاقت 3 ہو جائے گا تو یہ ہے آپ کا مطلبہ آنسر جو ہم فائٹ کر رہے ہیں اگر سٹڈنٹس اب ہم پاور روی کی طرف ہی جو کام کر رہے ہیں اسی کو مزید آپ کے بڑھاتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک تیسری قسم کی کام روی کا ذریعہ جانگر نہیں لی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے پاس x سکیر پلس 3x پلس 9 اور اس کی پاور ہے 3 بٹے 2 اب ہمارے پاس اس کی ویلی کو فائٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس y is equal to یہ فنکشن کیا گیا ہے اب آپ کو یہاں پر پاور روی کی صحیح طور پر سمجھ جائیں گے اب ہم اس پر پاور ڈیرمیشن کا اپلائی کرتے ہیں تو dy بٹہ dx is equal to اب ہمارے اس کی ویلی کو فائٹ کرتے ہیں کہ یہ ویلیو لیکھی x کا سکیر پلس 3x پلس 9 اور اس کی پاور ہے 3 بٹے 2 آپ کو بتایا تھا کہ پاور روپ کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ویلیو دی گئے جو 3 اس کی پاور روپ ہم نیچے لے کے آتے ہیں پاور میں سے ایک مائنس کرتے ہیں اور پھر اسی ویلیو کو بغیر پاور کے دوارہ ٹیرے بٹے دیکھیں تو آپ اس کی پاور دیکھیں کتنی ہے 3 بٹہ 2 ہم نیچے لے کے آجائیں اس میں سے ایک مائنس کر دیں گے اس کو بریکٹ کے اندر جو ویلیوز ہیں اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا بس اس کی اوپر والی پاور میں سے ایک مائنس کر دیں گے 3 بٹے 2 مانسی ہی ایک کر دیں گے اب آپ نے اگر کرنا کہ پاور پہ ہاتھ رگنا ہے اور جو باقی ویلیو بچھتے ہیں وہ بریکٹ کے اندر والی اس کا دوبارہ سے ڈریویٹیو لےنا ہے آپ اس کو لکھیں گے ڈ بٹہ dx into یا بریکٹ لگائیں اور ان سب کا الگلائک سے ڈریویشن کرنا ہے 3 بٹہ dx into 9 جو کی کانسٹ رہے گا 3 بٹہ 2 ویسے رہے گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو ویلیو ہے اس کی پاور بان جائے گی 1 بٹہ 2 اور مزید اس کی جب ہم شورٹ کریں گے تو وہ بان جائے گا 2 پاور جو وہ نیچے آئے گی 1 مالس کر رہے گے تو 1 بچ جائے گی یہاں پر ہمارے پاس 3 کانسٹ باہر مجود ہے اس لئے آپ اس کو کینسل ہو کے 1 بنا کریں گا اور یہاں پر کسی بھی کانسٹ کا ڈریویٹم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ 0 ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو 0 بٹ کٹیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیلیو بلتے ہیں 3 بٹہ 2 into x کا سکیر پلس 3 x پلس 9 جس کی پاور ہے 1 over 2 اور یہ ہمارے پاس ہے 2 x پلس 3 لے دی یہ ہے ہمارا وہ مطلبہ آنسر جو ہم نے فائنڈ کرنا تھا ڈریویشن کے لیہاں سے پاور رول کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے باقی سوالات کو بھی حل کرنا ہے اور مزید کوشش کرنی ہی کہ ان کو در سے جاتا حل کرسے ڈیر سوڈنٹس اب ہمارے پاس next question ہے جس میں product rule کا استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس value جی گئی ہے اس کو ہم let کرتے ہیں y is equal to اور اس کے اوپر product rule derivation کا اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے dy بٹہ dx اور اس پر applying product rule of derivation تو یہاں پر دیکھیں کہ کوئی consider کر لے گا u k اور اس کو ہم consider کر لیں گے v k equal ہم ایک کو let کر لیں گے بس کر لیں کہ یہ u value ہے اور یہ ہمارے پاس v value ہے اور اس پر یہاں ہم product rule سوال کریں گے لیں کیونکہ یہ دونوں رقمیں آپس میں multiply ہو رہی ہیں تو بتایا تھا کہ کسی ایک رقم کو آپ باہر نکال جائیں گے اور بوسری طرح میں derivative لیں گے اور جب ہم v کو باہر نکال جاتے ہیں جب آج جائے گا 3x کا square plus 2 اس کا آپ نے derivative نہیں لینا بلکہ پہلی والی رقم کا derivative لینا u k equal اس کو 4x cube plus 7 یہ تھا ہمارا پہلا سٹیم اور دوزرے میں center میں آتا ہے جواب فارمولے کے تحر فارمولے یہ تحر میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں جب ہمارے پاس u اور v 2 values وی 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 Vietnamese ڈیول exem ڈیول ایسی ڈیول son سے لے نیچے آئے جائے اور اس میں سے ایک مائنس کر دیں گے تو دو بچ جائے گی سینٹر میں یہ والا جمع اور کسی بھی constant کا derivative ہمیشہ 0 ہوتا ہے پلاس 4x2 پلاس 7 اور یہاں پر 3 جو ہے وہ constant باہر چلا جائے گا اگر آپ چاہے تو کا یہاں تک کریں اگر اس سے بھی آکر فرم کرنا تو کارتک پہ ان کو مٹی بلائی کرنے کے بعد بارتی 36 36 x 4 اور 12 تو دونسان مٹی بلائی کرے تو وہ 24 x کا سکیر بنتے ہیں پلس ایس پہ چھے کو بلائی کرتے ہیں 24 x 4 اور 42 x یہ ہمارے پاس بلائی تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس ساتھ ایکس تک چار اور 24 x کا سکیر جمع تو یہ ہمارے پاس ہے پروڈکٹو کے ذریب کسی بھی ویلیو کا ڈیریویٹیو فائنٹ کرنے کا طریقہ کارا اور اس طرح سے آپ ڈیریویٹیو فائنٹ کرنے